کیا نماز کے دوران حرکت یا آگے کی صف میں جا سکتے ہیں بیکار کی حرکت جائز نہیں ہے کچھ حرکت ایسی ہوں گی جن کو اللہ معاف کرے اس سے نماز میں کمی ہوگی بعض حرکتیں ایسی ہو جائیں گی اگر زیادہ حرکت کر رہا ہے آگے پیچھے ہو رہا ہے علماء نے کہا ہے اگر اس کی پیٹھ نماز کے درمیان کعبے کی طرف ہو گئی تو وہ نماز باطل ہے اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی اسی طرح عام طور پر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے اور ہاتھ خو جا رہا ہے اور سر بال ٹھیک کر رہا ہے ان سے بہت کچھ کمی ہو جائے گی اسی وجہ سعیدیش کریم ہے کہ آدمی کبھی کبھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو اس کا دس حصے میں سے ایک حصہ ملتا ہے کسی کو آٹھ حصے میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے فرزادہ ہو گیا ظاہری طور پر لیکن خوشو خوضو نہیں ہوگا تو اس کا عجر نہیں ملے گا البتہ صف اگر آگے خالی ہے تو آپ کے اوپر افضل یا واجب علماء نے واجب کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیر رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صف کو پوری کرے گا من وصل الصف جو صف کو ملایا ایک دوسرے سے اندر جا کر کے اس میں میں کھڑا ہوا تو میں اس کو اپنے سے ملا ہوں گا کتنی بڑی دعا ہے کتنی مبارک دعا ہے تو رسول نے حکم دیا نماز شروع کرنے سے پہلے ہی توڑا انتظار کر لیجئے آگے سے آگے بڑھ جائیے لیکن دیکھا کہ آگے کوئی آدمی ضرورت کے تحت نکل گیا وضوح ٹوٹ گیا اس کو آگے بڑھ کر کے آپ پوری کر لیں پیچھے کے لوگ آگے چل کر کے اس کو پوری کریں یہ واجب ہے یا سنت موقعہ ہے اور یہ کہنا کہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے ناجائز کی بات نہیں بلکہ تاقید ہے کہ اس کو مکمل کرو چل کر کے